اسلام علیکم دوستو میرا نام اکیل فردوسی ہے ٹیک ٹاک پاکستان کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے آج ہم جس فون کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ موٹرولا ڈروائیڈ ٹربو ٹو ٹربو ٹو کی وجہہ محبولیت اس کا شیٹر شیلڈ ٹکنالوجی ہے کیمری کی آنکھ شاید نہ دکھا پائے لیکن اگر آپ یہ فون قریب سے دیکھیں تو محسوس کریں گے کہ اس کے اوپر خاص لیئرز ہیں اسی سکرین دراصل تین لیئرز پر ہوتی ہے ایک میں سکرین ہوتی ہے تین اس کے بعد ایک اور پروٹیکشن لیئر ہوتی ہے تھرڈ کے اوپر ایک پلاسٹک کی ایک اور مزید ایک پروٹیکشن دی جاتی ہے شیٹر پروف کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ اس فون کو اگر ہم ایک سرٹن ہائٹ سے پھیکتے ہیں یا ڈروپ کرتے ہیں یا گر جاتا ہے ایون دس میٹر سے بھی یہ فون کو ڈروپ کر کے دکھائے گیا ہے تو یہ فون کی سکرین انٹیک رہتی ہے اور یہ سکرین ٹوٹی نہیں ہے یہ ٹیکنالوجی موٹولا کے پاس ہی ہے صرف فلحال اور دوسری کمپنیز کے پاس نہیں ہے تو یہ پہلا دنیا کا فون ہے جس کا گلاس ٹوٹتا نہیں ہے یہ شیٹر پروف ہے بارال ہم اس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے سپیسیفکیشن کے حساب سے سپیسیفکیشن میں یہ قوارڈ کور پروسیسر ہے سناپ ڈریگن 810 قوارڈ کور پروسیسن کے ساتھ ایڈرینو کا چپ سیٹ اس کے اندر ایمپرووڈ ہے 430 ہے تربو 1 میں ہم نے پہلے ریویو کیا تھا اس میں 420 تھا اس میں گرافک چپ سیٹ کو تھوڑا ایمپرووڈ کیا گیا ہے اور چپ سیٹ کے ایمپرووڈمنٹ کے ساتھ ساتھ جو کمپنی تربو 1 میں تھی تربو 2 میں پوری کی گئی ہے دسپلی سائز تھوڑا بڑا ہے تربو سے 5.4 انچ کا ڈسپلی ہے ایمولیٹ ڈسپلی ہے شیٹر پرووڈ جیسے میں آپ کو بتایا بیٹری کپیسیٹی کے بارے میں زکر کرتے چلیں بیٹری کپیسیٹی اس کی 3760 ملی امپیر ہے اگر آپ پہلے کرتے ہیں تربو 1 سے تو تھوڑی کم ہے لیکن کیونکہ سناپڈرگن 810 کی پاور کنزمشن کافی اچھی ہے تو بیٹری کا ٹائم تربو 1 سے تھوڑا اس میں امپرووڈ ہی ملتا ہے آگے پات کرتے ہیں کیمرے کی کیمرہ اس میں 21 میگا پکزلز کا ہی استعمال کیا گیا ہے لیکن اس طفحہ فرنٹ کیمرے کے اندر کافی تبدیل کی گئی ہے فرنٹ کیمرے کے اندر کپس کم کلوز اپ میں تھوڑا دکھاؤنا آپ پوچھ یہاں پر آپ کو LED فلیش کا اضافہ کر دیا گیا ہے جو سیلفی لورز ان کے لئے کیمرہ خاص اچھا ہے ایک تو 5 میگا پیزلز اور پلس یہ ایک LED کیمرہ ہے اس کا فون کا جو بیک کیمرہ ہے اس کے ساتھ آپ کو دو LED ملیں گے جو دو LED کہلاتی ہیں یعنی ایک سفید روشنی ہے اور ایک تقریباً یلو ٹون یعنی دویل ٹون بہتر اور خوبصورت تصویریں اس سے لی جا سکتی ہیں اس کی فلیش کی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیمرہ کے ساتھ ساتھ اس میں ہم اب سم کی بات کریں گے تو سم سنگل سپورٹی ڈی ہے کارڈ اس میں آپ ایس ڈی کارڈ کا جو لازٹ ٹائم ٹرگو ون میں نہیں تھا اپشن اس دفعہ اضافہ کیا گیا ہے سٹوریج کیپیسٹی اس ٹرگو ون میں ہی آویلیبل ہے لیکن آپ ساتھ میں اس میں ایس ڈی کارڈ ہیوز کر سکتے ہیں جو کہ دو سو چھپن جی بی تک کا استعمال کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ تو یہ ایک اچھی امپروبمنٹ ہے جو ایک کمی تھی ٹرگو ون کے اندر وہ ٹرگو ٹو میں پوری کی گئی ہے کیمرہ امپرووڈ ہے فرنڈ کا کافی امپرووڈ ہے 5 میگا پکزل ہیں ریم سیم ہے 3GB اس میں بھی 3GB ریم ہے انڈرویڈ ورزن 6.0 ہے فیل حال 6.0 ہے لیکن نوکٹ اس کے اندر اناؤنس ہو چکا ہے اور بہت جلد انڈرویڈ 7.0 نوکٹ اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گا یہ فون اپ ڈیٹ ہو جائے گا مارش میلو ہونے کی وجہ سے فون کی بیٹری کافی بہتر ہے تو آرام سے ہیوی یوز کے اوپر پورا دن آرام سے آپ کا فون چلتا ہے اب اس فون کے ہم کچھ اچھائیں اور برائیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جیسے ہر ریویو کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ اچھائیں اور برائییں بتائیں اچھائیوں میں تو آتے ہیں سب سے پہلی جو اچھائی ہے اس فون کی وہ ہے شیٹر پروف ٹیکنالوجی یہ فون اگر آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو جاتا ہے گر جاتا ہے تو اس میں آپ کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ آپ کی سکرین ٹوٹ گئی ہے اور آپ کو بڑی مہنگی سکرین دوبارہ لگوانی پڑے ہے اور آپ کا فون اپ ارسے کے لئے فون سے محروم ہو جائے بارال شیٹر پروف ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ پروسسنگ پاور کافی امپروو ہے سناپ ٹیکن 810 کی پرفارمنس بہت زبردست ہے ملٹی ٹاسکنگ بہت آسان ہے فون کی گیمنگ پرفارمنس بہت شاندار ہے ایٹرینو 430 بہت اچھی گیمنگ پرفارمنس دیتا ہے اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اس میں دیکھتے ہیں کیمرے کی امپروومنٹ ہے فرنٹ کیمرہ بہت شاندار ہے 5 میگا پکسل LED فلیش کے ساتھ ایک اچھی امپروومنٹ ہے اپس برائیوں میں آتے ہیں برائی اگر آپ دیکھا جائے تو بہت ایس سچ کوئی ایسی اس میں برائی اس فون میں نہیں ہے سوائے ایک کہ اس کے ستھارٹک اور ڈیزائن کے حوالے سے فون تھوڑا بلکی تھوڑا ہیوی فیل ہوتا ہے آپ کو فون کے جو ڈیزائن ہیں وہ کرو ایجز اتنی شاندار ایجز نہیں ہیں اگر ہم اس دور حاضر کے دوسرے فون سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں جس میں سامسنگ گیالکسیز ہیں گیالکسی ایس سکس کے ہی دور میں یہ فون لاؤنچ ہوا ہے اس وقت کے حساب سے اگر دکھا جائے تو بلڈ کالیٹی اس کی پریمیم محسوس نہیں ہوتی بہت مہنگی محسوس نہیں ہوتی کلرز اس میں کافی آویلیبل ہیں کلر کی چوائسز آپ کے پاس ہیں میرے پاس تو یہ ایک ویریانٹ ہے ریڈ میں جو بہت خوبصور لگا تھا تو میں نے ریویو کے لئے سے سلیک کیا فون میرے پرسنل یوز میں رہا کافی دن میں نے اس استعمال کیا تو مجھے فون میں بظاہر کوئی ایسی پریشانی نہیں محسوس ہوئی سوائے اس بات کہ فون کی اسٹھائٹکس اور ڈیزائن جو ہیں وہ اتنے پریمیم محسوس نہیں ہوتے برحل فورال بہت اچھا ہے کیننگ بیٹری پرفارمنس بہت شاندار ہے کیمرہ بہت اچھا ہے فون کی قیمت ساڑھے تائیس ساڑھے چوبیس ہزار روپے کے درمیان ہے اس وقت اس طرح اسی بات پر کرتا ہوں بار بار کہ آپ لوگ ہمیشہ اوریجنل فون کی طرف جائیں اوریجنل فون خریدیں اوریجنل فون نہ لیں اوریجنل جینون فون خریدیں فون کی اسپیسیفیکشن کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لئے ڈسکپشن میں لنک دے دیا گیا ہے اسے کلک کر کے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے علاوہ بھی کوئی بات آپ مزید جانا چاہتے ہیں تو ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں